شاٹلی جو ہے وہ بات کرتے ہیں افغان جہاد کے اوپر ٹھیک ہے اور اس کے امپیکٹ کے اوپر جو کہ پاکستان کے اوپر آیا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سمجھئے گا کہ افغان جہاد جو ہے وہ ہے کیا اور اس کی جو سٹوری ہے وہ کیسے پلانٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو افغان جہاد ہے اس کے پیچھے جو ساری کی ساری سٹوری ہے وہ اچولی میں دو سپر پاور کی لڑائی کی ہے ٹھیک ہو گیا اب دو سپر پاور کون کون سی ہیں ایک ہے ریشیا یعنی جس ٹائم اس ٹائم اس کو کہا جاتا تھا سویت یونین یا یو ایس ایس آر ٹھیک ہو گیا اور دوسرا ہے امریکہ یا یو ایس اے ٹھیک ہو گیا جی اب ایک سائٹ پہ جو ہے وہ کیپٹلس بلوک ہے یعنی کہ جو امریکہ ہے وہ سرمایہ داروں کی دنیا ہے بزنس مین لوگوں کی دنیا ہے اور دوسری سائٹ پہ ریشیا ہے وہ ہے کیمونزم ٹھیک ہے یعنی کہ وہ تھیوری آف لیبر کے اوپر کام کرتا ہے اور مزدوروں کی حکومت ہے وہاں کے رولز اور رگلیشن کچھ اور ہیں ٹھیک ہو گیا تو ایکچولی میں یہ جو افغان جہاد تھا اگر اس کو ہم تھوڑا سا براڈر ایس پیکٹ کے اندر دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ ایکچولی میں دو سپر پاور کی کھنچہ تانی تھی ٹھیک ہو گیا کہ بھائی ایک چارہ تھا وہ اپنی عزت کو بڑھائے ٹھیک ہے اور دوسرا چارہ تھا وہ اپنی عزت کو بڑھائے تو یہ بات ہے 1978 کی ٹھیک ہے یعنی کہ 1978 کے اندر کیا ہوا کہ USSR جو ہے ریشیا جو اس ٹائم کا سویت یونین تھا وہ افغانستان کے اندر آتا ہے اور یہاں پہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اپنا انفلینس بڑھا کے پاکستان تک پہنچے اور پاکستان کے ثرو پاکستان کے سمندر تک پہنچے اور پاکستان کا جو سمندر ہے اس کے ثرو وہ دنیا تک پہنچے یعنی کہ دنیا تک اپنے انفلینس کو بڑھائے اپنی ٹریٹ کو بڑھائے ٹھیک ہو گیا اب ذرا ایک منٹ کے لیے یہاں پہ بات کو سمجھنا ہے کہ بھوتا کچھ یوں ہے کہ 1950 سے 1980 تک یا 1970 تک آپ کہہ لیں یعنی 1950 سے 1970 تک کی دھائی کو نارملی ان 20 سے 25 سالوں کو کولڈ وار ایرہ مانا جاتا ہے یعنی کہ سرد جنگ کس کے بیچ میں امریکہ اور ریشیا کے بیچ میں کیونکہ دونوں ہی سپر پاورز تھی تو دنیا کے اندر دو سپر پاورز اگزسٹ کرتی تھی ٹھیک ہو گیا ایک کیپٹلس تھی اور دوسری کمیونیس تھی تو دونوں کے بالکل وی انٹ جو تھے وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ تھے تو دونوں نے لڑائی تو کرنی ہی تھی ٹھیک ہے یعنی کیا وہ ڈائریکلی تو لڑ نہیں سکتے تھے تو انہوں نے کیا کیا جی کوڈ وار سٹارٹ کر دی یعنی کچھ لوگ کچھ ملک جو ہیں وہ سوید کیونین کے ساتھ شامل ہو گئے اور کچھ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ تو آپس کی کھنچہ تانی اور انڈائریکٹ وار جو ہے وہ ان کے بیچ میں لگی رہی یا لفظوں کی جنگ لگی رہی 20 سے 25 سال تک ٹھیک ہو گیا اب جب ریشیا کو یہ موقع ملا اور ریشیا پچھلے 25 سال سے یہ کوشش کر رہا تھا اپنے علم سے اس کو بڑھانے کی خاص کر کے اس ایشین ریجن کے اندر تو اس نے کیا کیا جی افغانستان کے اندر اٹیک کیا اور اس کے بعد اس نے اگلا ٹارگٹ کیا تھا کہ ایرابین سی رکھا کہ بھئی میں اس کے تو کیا ہوگا کہ دنیا کی بہت بڑی ٹریڈ کو جو ہے وہ اپنے انڈر کروں گا کیونکہ ریشیا کو ہم یہ جانتے ہیں کہ جو سمندر لگتے ہیں وہ ٹھنڈے سمندر ہیں یعنی وہاں پہ سال کے 8 سے 9 مہینے پر جمعی رہتی ہے تو وہاں سے ٹریڈ نہیں ہو سکتی تو جتنی بڑی ٹریڈ ہے وہ ساری کی ساری ہوتی ہے سمندر سے تو اس کا مطلب وہ چاہ کے بھی اس لیبل کا انفرنس نہیں بڑھا سکتے جبکہ امریکہ کوئی ایسا کچھ بھی نہیں کیونکہ اس کے موقع آگے ایڈلانٹک اوشن ہے تو اس کے لیے پیشی سائیڈ پہ پیسیفک اوشن ہے تو بہت آسان ہی ہے ٹریڈ کے لیے تو اب اس وجہ سے یعنی جو ریزن کیا ہو ایک چلی میں انفرنس بڑھانے کا تو افغانستان کے اندر آئے اب جب افغانستان کے اندر آئے تو پاکستان نے یہ بات بھانپ لی ٹھیک ہے جی پاکستان نے یہ بات بھانپ لی زیولک صاحب کے حکومت نئی نئی سٹارٹ ہوئی تھی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی اس کے بعد تو جو یو ایس ایس آر ہے جو سویت یونین ہے اس کا جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ پاکستان ہوگا کیونکہ افغانستان کے اندر تو ہے کچھ نہیں تو اس کا مطلب اگر ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں تو ایک سیمپل کیا ہوگا کہ ہمیں یہیں پہ اس کو افغانستان کے اندر ہی جو ہے وہ کاؤنٹر کرنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا ایک دوسرا یہ بھی سوچا پاکستان نے کہ بھئی جو ریشیا ہے جو سویت یونین ہے اس کے بہت اچھے جو کہ ہم جانتے ہیں نائنٹین سکسٹی پائیو اور نائنٹین سیونٹی ون کی دونوں وارس کے اندر جو سویت یونین ہے اس نے بھرپور طریقے سے انڈیا کی ہلپ کی جبکہ ہماری ہلپ کی سنگی تو اس لیے ہمیں تب بھی اسے کاؤنٹر کرنا تھا اب ایسے میں کیا ہوا کہ دوسری سائٹ میں ہم بیسے بھی جو اتحادی تھے وہ یو ایسے کے تھے امریکہ کے تھے سٹارٹ سے ہی تو امریکہ نے بھی اس بات کو بھامپا کہ بھائی اگر مجھے اکیلے سوپر پاور بننا ہے یا جو سویت یونین ہے اس کی پاور کو کم کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا اس کو یہاں پہ روکنا ہوگا کرم سمندر سے پہنچنے سے پہلے ایسے میں امریکہ نے کیا کیا امریکہ نے سعودی عرب اور پاکستان کو اپنے ساتھ ملایا اور جو ہے ایک وار سٹارٹ کر دی یعنی کہ اب تین لوگوں کا ایک بلاغ بنا تین کنٹریز کا ایک سائٹ پہ امریکہ ہے دوسر سائٹ پہ جو ہے وہ سعودی عرب ہے ٹھیک ہے اور تین سائٹ پہ پاکستان ہے یہ تینوں ایک سائٹ پہ ہوئے امریکہ نے کیا کیا ڈالرز دیئے یعنی اس نے کہا بھائی جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گا ٹھیک ہے جتنا اب اسی لئے کہا جاتا ہے کہ بھائی بوریاں بھر بھر کے پاکستان کو پیسے دیئے گے اب سعودی عرب نے کیا کیا کہ بھائی اس نے جہاد کو اناؤنس کر دیا ڈیکلیئر کر دیا وین دے دیا مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر کہ بھائی آپ لوگ اگر پانکستان کے اندر جاتے ہو اور جا کے جہاد کرتے ہو تو یہ بہت افضل ہے کیونکہ سعودی عرب کو دنیا مانتی ہے تو ایسے میں بہت سے مسلمان جو ہے وہ میڈل ایسٹ کنٹریز سے جو ہے وہ آئے اور آئے کہاں پہ پاکستان پہ تو پاکستان کو ٹریننگ ہب بنایا گیا پاکستان نے جو ہے اپنی جنتیز کے ساتھ مل کے یہاں پہ کیا کیا ان کو ٹریننگ دی ان کو ٹرین کیا اور ان سارے پیسوں کو یوٹلائز کیا اور یوں افغان جہاد کے اندر جو ہے وہ انڈائریکلی کود پڑا تو یہ جو طالبان تھے ان کو ٹرین کر کے وہاں بھیجا گیا اور یہ دس سال تک جو ہے یہ وہاں پہ جنگ ہوتی رہی سارٹ پہ تو ریشیا بہت اچھا جا رہا تھا لیکن جب سٹینگن میزائلز وغیرہ جو آئے تو انہوں نے اتنا زیادہ نقصان پہنچایا ریشیا کو یو ایس ایس آر کو کہ اسے آخر سوچنا پڑا کہ بھائی اس جنگ سے مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تو مجھے واپس جانا چاہیے یعنی دس سال تک آلموسٹ یہ جنگ لگی رہی ان دس سالوں میں جو سویت یونین تھا اس کو کچھ خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی جبکہ پاکستان اور جو امریکہ تھا اس کو اچھی خاصی کامیابی ملی ایک تو یہ کہ جو سویت یونین تھا اس کو کافی زیادہ نقصان پہنچا دیا ایک لاکھ میں سے پچاہ ہزار کی فوج تو اس کی مار دی ٹھیک ہے جی اور اوپر سے جو اس کا بلین اور بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا وہ الگ سے ہوا اچھا تو ایسے میں اب کیا ہوا کہ جب گورنمنٹ چینج ہوئی سویت یونین کے اندر تو انہوں نے یہ جنگ کو ختم کیا جائے اس سے پہلے کہ یہ جنگ ہمیں ختم کر دے کیونکہ سپر پاورٹ تو وہ رہی نہیں تھی اتنا زیادہ وہ ٹوٹ پورٹ کا شکار ہوئے تو اس کے بعد کیا ہوا وہ وہاں سے واپس بھاگ گئے ٹھیک ہو گئے یا واپس چلے گئے اس طرح سے جو جیت ہوئی وہ ایکشلی میں کیپٹلس بلوگ کی ہوئی یعنی امریکہ کی جیت ہوئی اور جو کمیونس بلوگ تھا وہ ہارا اور ایسے میں جو سب سے مین جو رول رہا جو لیڈ رول رہا وہ پاکستان کا رہا یہ ہم جانتے ہیں پاکستان کی ایجنسیز کا یا آئی سائی کا رہا ٹھیک ہو گیا اب اگر ہم بات کریں کہ اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد تو ایک بہت بڑی سٹوری ہے آگے پوری تالوان کی لیکن سیمپل ہی اگر اس کے ایمپیکٹ کی بات کریں تو رشیہ یو ایس ایس آر جو ہے وہ ٹوٹ کے رشیہ بنا ٹھیک ہے اور کیوں کہ اب وہ اس کی ایکنومک کنڈیشن اتنی بہتر نہیں رہی تھیں اس وجہ سے وہ ٹوٹ گیا اور نتیجے کے طور پر امریکہ جو ہے وہ اکیلا دنیا کا جو ہے وہ سردار بن کے بیٹ گیا ٹھیک ہو گیا دوسر سائٹ پر جو ہے وہ ایک پورے کے پورے ریجن کے اندر ایک انڈریسٹ کنڈیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی جو آج تک 2019 کے اندر جو ہے وہ جاری ہے کہ یہ وہ آغاز تھا جو 1978 سے ہوا اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اگر رشیہ آیا اس کے بعد امریکہ آ گیا تو آج تک وہ سارے کا سارا سسٹم یوں کا یوں جاری ہے ٹھیک ہے دوسرا کیا ہوا کہ اس کے نتیجے ہم پاکستان کے اوپر بہت زیادہ اثر آیا جو آج بھی موجود ہے کہ 35 لیک کے قریب جو ہے وہ ریفیوجیز پاکستان آئے مہاجرین پاکستان آئے اور یہاں پر آگر فیسلیٹ کیا گیا ہونے تو ایسے میں اس ٹائم پہ تو ہمیں امداد مل رہی تھی تو ہم نے کافی زیادہ جو ہے نے فیسلیٹ کیا لیکن جب امداد ملنا بند ہو گئی ٹھیک ہے ڈالرز آنا بند ہو گئی امریکہ کا اپنا مطلب پورا ہو گیا تو ایسے میں پاکستان کو جو ہے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آج بھی کرنا پڑ رہا ہے کہ اس میں سے بہت بڑی تعداد ابھی بھی جو ہے ٹھیک ہے اس 2019 کے اندر بھی موجود ہے کہاں پر پاکستان کے اندر تو پاکستان کی اکانومی کے اوپر ایک برڈن ہے اس کے علاوہ جو کلٹرل چینج آیا کیونکہ اب وہ وہاں سے ہے تو اپنا کلٹر بھی لے کے آئے وہ بھی ہمارے ہم موجود ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم سوسائٹی کی بات کریں سوشل چینج جو وہ لے کے آئے اس میں ہمارا اگر چاہے کرائمز بڑے جو بھی ہوا اب تو اس سے بھی جو ہے ہماری ایکانومی جو ہے یا ہماری سوسائٹی جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ آئے تو اس کے امپیکٹ پاکستان کے اوپر بہت شدید قسم کے ہوئے ابھی تک موجود ہیں کسی نہ کسی حوالے سے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ اس کو سمجھ دیں کہ یہ پارٹ ون ہے افغان جہاد کا کہ یہی پھر آگے ایک سٹوری چلتی ہے کہ یہی پہلے انہی اب جو مجاہدین ہیں انہوں نے جو ہے وہ یو ایس ایس آر کو توڑا اس کے بعد پھر اب یہی جو ہے امریکہ کی بینوں نے جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے کمر توڑ دی ٹھیک ہے جی تو یہاں پھر اس کو کلوز کرتے ہیں